موسیقی سو جن ویورز نے میری پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی میں ان کو رکمنٹ کروں گی میری جو فرسٹ ویڈیو ہے ریلیٹو ٹو دہ پرسنٹیج قویسٹنز وہ مست دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آگے کے قویسٹنز سولف کرنے والے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اس ریکویسٹ کروں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی ر سو پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرسٹ فور پارٹس ڈسکس کر لیے تھے ان کی سلوشنز اور ان کو کس طرح سے سولف کرنا ہے ویڈن مینیمم ٹائم وہ میں نے بتا دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم قویسٹن نمبر فائف اور سکس دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ اور قویسٹنز ایڈ کیے ہیں ان کا سلوشن بھی ہم دیکھنے والے ہیں سو فرسٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس 5% of 20% ہمیں 5% نکالنا ہے 20% کا سو اس کو سولف کرنے کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں اگر ہمیں ان ٹرمز آف پرسنٹ سائن ہی آنسر نکالنا ہے سو پھر آپ اس کو لکھیں گے 5% کا مطلب ہوتا ہے ویورز میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا پرسنٹ کی ویلیو ہے 1 آور 100 سو اس لئے یہاں پر ہم لکھ لیں گے پرسنٹ کی ویلیو that is 5 into 1 آور 100 آف 20% سو جہاں پر آف ہوتا ہے وہاں پر ہم ملٹیپلائے کا سائن لگاتے ہیں اور 20% اگر ہمیں آنسر پرسنٹ میں چاہیے سو یہاں پر ہم نشان لگائیں گے اس کی ویلیو پٹ نہیں کریں گے آپ کو ایم سی کیوز میں جس ٹائپ میں آنسر دیے گئے ہوں گے آپ اسی ٹائپ میں اس کا آنسر نکالیے گا اگر یہاں پر پرسنٹ ہو تو آپ اس کو اس طرح سے سولف کرنا سو اس کے بعد اب ہم کیا کرنے والے ہیں 1 0 اس کے ساتھ کٹ جائے گا and 5 ملٹیپلائے بائی 1 ملٹیپلائے بائی 2 سو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 5 2 is a 10 اور نیچے بھی ہمارے پاس ہے 10 اور یہاں پر ہے ہمارے پاس پرسنٹ کا سائن سو 10 اور 10 سو اس سے ہمارے پاس آنسر آیا ہے 1 پرسنٹ سو اگر پرسنٹ میں آپ کو ایم سی کیوز میں جو ملٹی چوئس قویسٹنز ہوتے ہیں اگر آپ کو آپشنز میں 1 پرسنٹ کیون ہو تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اگر ایم سی کیوز میں آپ کو اس ٹائپ میں آنسرز نہیں کیون ہو ڈیسیمل پوائنٹس میں کیون ہو سو پھر آپ نے اس کو آگے بھی سولف کرنا ہے سو پرسنٹ کی جگہ آپ ویلیو انکلیوڈ کریں ویلیو اس کی کیا ہے تو یہ ہو جائے گا ون ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اور ون ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کو آپ پوائنٹ میں گنورٹ کریں گے سو آئی تینک یہ ہو جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو ون and this is the answer for question number 4 next question ہے ہمارے پاس 20 is what percent of 80 سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں exactly اسی ٹائپ کا question ہم solve کر چکے ہیں جس میں ہمیں یہاں پہ values الگ تھی but statement ایسا ہی تھا سو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر اس ٹائپ کا question آپ کے پاس آ جائے جس میں what percent کا پوچھا گیا ہو what percent اور is of میں آپ کے پاس دو values ہو سو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے trick use کرنی ہے اب ہم question number 5 کو solve کرنے والے ہیں سو آپ نے formula لگانا ہے is of is equal to x divided by 100 x divided by 100 کا مطلب what percent اور ہمیں یہاں پہ x ہی کی value نکالنی ہے سو what percent اور پھر ہمیں even ہے 20 is what percent of 80 سو آپ values include کریں is is given ہے 20 اور of کا ہم سے پوچھا گیا ہے 80 and is equal to x divided by 100 سو آپ اس کو solve کریں equal کا sign ہے تو cross multiplication ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ cross multiplication ہو تو یہ ہو جائے گا 20 into 100 is equal to 80 x سو اس کو آپ solve کریں سو اس کو solve کرنے کرنے سے آپ پاس آئے گا 2000 and is equal to 80 x اب اس 80 کو آپ ان دونوں کو divide کر لیں 80 کیونکہ ہمیں x کی value نکالنی ہے سو یہ دونوں آپس میں کر جائیں گے اور یہاں سے ایک zero کٹ جائے گا سو یہ ہمارے پاس آ جائے x is equal to یہاں پہ 200 and نیچے ہے 8 سو آپ cutting کر لیں 2 کے table سے 2 4 8 ہو جائے and 2 10 20 20 اور a کی یہ zero ہے سو اب x کی value آئی ہے 100 divided by 4 مزید cutting ہو سکتی ہے یہاں سے آپ 2 سے دوبارہ کٹ لیں تو 2 2 is 4 اور یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 50 اب آیا ہے 50 divided by 2 تو آپ کٹ لیں اس کو 2 1 2 and 2 I think 25 so x کی ہمارے پاس value آئی ہے 25 so it is the answer for question number 5 اس کے بعد ہمارے پاس question number 6 half of 1 percent in decimal so half پہلے تو آپ اس question کے statement پر اور کریں کہ ہم سے کیا مانگا گیا ہے half of 1 percent in decimal so اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے half کا مطلب 1 over 2 half of اس کے بعد ہے off ہے so multiply 1 percent 1 percent مطلب 1 اور 1 کے ساتھ percent بھی ہے so percent کی value include کریں so یہ ہو جائے گا 1 over 100 so half of 1 percent in decimal so اس کا answer ہم نے نکال نا ہے decimal میں so اس کو solve کریں solve کرنے سے کیا ہوگا 1 into 1 so اوبر ہمارے پاس آ جائے گا 1 divided by 2 into 100 so اس سے آ جائے گا 200 اور پھر آپ اس کو decimal میں convert کریں division کرنے کرنے جو بھی آنسر آئے گا that will be your answer i think اس سے آئے گا 0.001 یا پھر شاید 5 آپ اس کو divide کر کے دیکھ لیں اس کا کیا آنسر آتا ہے so اس کے پات ہے question number 7 that is 2.09 in terms of percentage ہمیں ایک value given ہے اور اسے ہم نے percentage form میں لکھنا ہے so viewers آپ جانتے ہیں کوئی value ہو یہاں پر تو خیر decimal میں given ہے تاکہ student کو تھوڑا سی confusion ہو جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے لیکن آپ کو suppose کوئی value given ہو suppose آپ کو given ہو 5 value ہے اور اسے in terms of percentage لکھیں سو آپ نے کیا کرنا ہے اس case میں آپ نے اس کے ساتھ multiply کر لینا ہے 100 کو اور اس کے ساتھ ہی جو percentage sign ہے وہ لگا دینا ہے so اسی طرح سے یہاں پر ہے 2.09 in terms of percentage ہم نے اسے لکھنا ہے so ہم کیا کریں گے question number 7 میں ہم اپنی value لکھ لیں 2.09 اور اس کے ساتھ ہم multiply کریں 100 اور ساتھ میں ہم اس کے ساتھ percentage کا sign ہے وہ لگا لیں گے so اس کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے 2.09 کو آپ 100 سے multiply کریں so اس سے آپ کے پاس value آئے گی 209 اور یہ ہو جائے percent so this is the answer کسی بھی value کو آپ نے percentage form میں لگا ہو so اسے multiply کریں with 100 اور اس کے ساتھ ہی percent کا sign لگا لیں so یہ تھا question number 7 question number 8 ہے 5 ratio 20 expressed it in percent اسے بھی ہم percentage form میں لگ نا ہے بٹ یہ دہان دے کہ یہ کوئی value نہیں ہے بلکہ یہ ratio even ہے so viewers اس ratio کا what percent of 20 اس type کا question آتا ہے so اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 5 is what percent of 20 so آگے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے اس کا formula لگا لینا ہے is of is equal to x over hundred کیونکہ ہم سے پوچھا گیا ہے what person اور جب بھی آپ سے پوچھا گیا ہو what person اس کے لئے آپ یہ formula use کریں گے اس میں values ڈالیں 5 20 is equal to x over hundred اور یہاں سے اس کو simplify کریں اور x کی value نکال لیں x over hundred ہے is equal to 20 سو بیچ میں equal کا سائن ہے سو cross ملٹیپلکیشن ہوگی ملٹیپلکیشن کرنے کے ساتھ یہاں ہوگا 20x آ جائے گا اور is equal to and 5 into 100 so 20x is equal to یہاں سے ہو جائے گا 500 اور پھر both سائٹ آپ اس کو divide کر لیں 20 سو یہاں سے x is equal to سو یہ ہو جائے گا 50 اور 2 cutting کر لیں 5 1 5 25 50 so x کی ویل ہارے پاس آ گئی ہے 25 so its mean کہ 5 is 25 percent of 20 سو یہ تھے آج کے questions اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو یا کوئی point سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید کچھ interesting questions لے کے آنگی جو کہ important ہوں گے from exam point of view میرے چینل کو subscribe کریں مجھے support کریں میری ویڈیوز کو like کریں تاکہ میں اچھے دل کے ساتھ مزید ویڈیوز بنا سکو ابھی کے لئے اجازت دیں خدا حافظ